نمسکان میوز اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور پہاڑ سمچار لے کر ہوں میں آپ کے ساتھ آشیش پانڈے خبروں کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے مسوری کے مول روڈ پر ددنا خادصہ ہو گیا ادرسل روڈ دسنے کے قارن یہ حدثہ ہوا ہے ریلنگ توڑ کر مکہمار سے ٹرک کر کے آپ حادثے میں ٹرک چالا کمات ہو گئی ٹرک کرنے سے کئی وہاں چھتی گرست بھی ہوئے پھر اس کے بعد جی سی بی کی مدد دی گئی جی سی بی سے ٹرک کو ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ریلنگ توڑ کر مکہمار سے یہ ٹرک جو ہے وہ گرا ہے جس کی وجہ سے راستہ پوری طرح سے بادے طرح بتایا جا رہا ہے کہ سڑک دھسنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے حادثے میں ٹرک چالا کی موت کی خبر ہے اس کے بارے فرا تفریقہ محول دیکھنے کو برا آسپاس جو لوگ پہ وہ اکھٹا ہو گئے اور کسی طرح سے کوشش کہہ ہی رہی کہ جو ٹرک چالا کے اس کو بچا جا سکے اس کو نکالا جا سکے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ٹرک چالا کی موت ہو گئے اور اس کے بعد شاسن کو بھی خبر لگی اور پھر جی سی بی کی مدد سے اس ٹرک کو ہٹا آیا گیا اور اس گھر پر زہرہ جانکاری کے ساتھ امیت کپتا ہمارے ساتھ فول لینڈ پر کنیکٹ امیتہ کیسے یہ پورا حادثہ ہوا ساتھی ساتھ کیا کوئی اور وہانوں کو بھی چھتی گرست ہوئے ہیں جی مال روڈ پر آج کل مال روڈ کا نیرمان کاریت چل رہا ہے جس کے پہت یہ جو کاریت دائی سنسا تھی جو کاریت کر رہی تھی اس کا جو یہ ڈمپر ٹرک تھا وہ مال روڈ کے سپے سے مال لے جا رہا تھا اور مال روڈ کا ایک پارڈ دھسنے کے کارن وہ چیدہ سات میٹر نیچے دوسری دیارہ دم روڈ پر گرا اکثر اس مال روڈ پر جام لگا رہیتا تھا لیکن آج بہت بڑی درکٹنا انہوں سے بچی ہے نہیں تو کم سے کم کئی روڈوں کی حطات ہوتے ہیں لیکن یہ کاری تھوڑی سی چھتگرست ہوئی ہے لیکن ڈرائیور کی موت تک پرال میں جا کے پوچھتی کرتی گی امت یہ بھی ذرا بتائی گا کہ جس روڈ پر یہ آدھسہ ہوا ہے جس روڈ کی وجہ سے کیا اس روڈ کی عارت کیسی ہے کیا اس طرح کی تصویت پہلے بھی آپ پر دیکھنے کو میں لے کیا وہ روڈ کمزور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جی نہیں پہلی بار ہی اتیاز میں ایسا ہوا ہے کہ مال روڈ سے یہ گاری دھسنے کے قارن دوسری روڈ پر جا گی پہلی بار یہ کرنا ہوئی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو کاری ہو رہا ہے اس میں گنوطہ سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ڈمپر نیچے پلٹ گیا ہے آنے والے سمیے میں اور بھی گاڑیاں اس طرح سے گل سکتی ہے تو کھینے کھین گنوطہ سے کاری نہیں ہو رہا ہے مال روڈ سے چیک ہے ہمیں تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور آپ بجھے بدری وشال یعنی بدرینات دھام کی بات کر لیتے ہیں چمولی سے بڑی خبر ہے کل کھلیں گے بدرینات دھام کی تفار صبح سات بچ کر دس بھنٹ پر درشن دیں گے بھگوان پدری وشال کھین کھنٹل فولوں سے سجا گیا ہے پورا دھام پورے دھام میں سرکشاہ ووستہ کے سخت انتظام ہے فولوں سے سجا دیا گیا ہے پورا دھام شردالوں کے پہنچنے کا زلسلہ بھی لگاتا جاری ہے کافی اتصاہد نظر آ رہے ہیں شردالوں کھین کھنٹل فولوں سے پورا دھام جو ہے وہ سجا گیا ہے اور کل صبح سات بچ کر دس بھنٹ پار منترو چارن کے ساتھ پورے ودہ ودہ کے ساتھ کپاٹ جو وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے تین تصویریں آپ کے سامنے ودہ دھام کے کپاٹ کھلنے کو لے کر پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جو دھام ہے پوری طرح سے سجا گیا ہے کپاٹ کھلنے کا شردالوں کو انتظار ہے وہیں سرکشاہ کی بات کی جائے تو سرکشاہ کے لحاظ سے چاک چومل انتظام ہے سرکشاہ پکتہ کر دی گئی ہے اور تیسی تصویر فولوں سے جو سجاوٹ ہے وہ کی گئی ہے کئی کنٹل فولوں سے پورے دھام کو سجایا گیا ہے اور آپ انتظار ہے صبح ساتھ بچ کر دس منٹ کا جب کپاٹ کھلیں گے